چلیے آج کی کلاس میں بات کرتے ہیں پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن کی اب پرموٹیشن اور کمبینیشن کے اندر سب سے پہلے بات کریں گے پرموٹیشن پرموٹیشن میں کیا ہے کہ پرموٹیشن کا اگر دوسرا مطلب بولا جائے تو وہ ہے ارینجمنٹ ارینجمنٹ اب اگر مان لو یہ ایک چیئر ہے اور دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اس چیئر پہ بیٹھنے کے کل کتنے طریقے ہوں گے اب آپ کو پتہ ہے چیئر ایک ہے اور لوگ دو ہیں تو اس چیئر پہ دو ہی طریقے سے لوگ بیٹھ پائیں گے یعنی کی جو یہ چیئر ہے یا تو پہلا پرسن اس پہ بیٹھ جائے اور یا پھر دوسرا تو صرف دو ہی طریقے ہیں کہ اس چیئر کو فل کیا جائے تو اسے فل کرنے کے ٹو ویز ہوں گے یعنی کی دو طریقے سے اس چیئر کو بھرا جا سکتا ہے اب اگر مان لو چیئر بھی دو ہو اور ویکٹی بھی دو ہو اب اب جب چیئر دو ہے ویکٹی بھی دو ہے تو کتنے طریقے سے بھرا جا سکتے ہیں اب جو پہلی چیئر ہے اس کے لیے ہمارے پاس دو اپشن ہیں یعنی کی دونوں میں سے جو مرجی یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں تو اسے بڑھنے کے دو طریقے ہیں اب دونوں میں سے ایک تو یہاں پہ بیٹھ گیا بچے گا ایک اب سیکنڈ چیئر کے لیے ایک ہی اپشن ہے اور ان ٹوٹل ٹو اور ون کو ملٹیپلائی کریں وہ ہمارا ٹوٹل طریقے آ گیا ان دو چیئر کو فل کرنے کا یعنی ٹو ان ٹو ون جو ہے وہ ٹو ویز ہوں گے ان دو جگہ کو بھڑنے کے لیے تو جب ایک چیئر تھی تب بھی دو طریقے اور دو چیئر اور دو ویکٹی ہیں تب بھی دو تو اب دیکھتے ہیں کی چیئر جو ہے وہ تین ہیں اور جو لوگ ہیں وہ چار ہیں اب چار آدمی تین چیئروں پہ کتنے طریقے سے ویڑھ سکتے ہیں آدمی چار چیئر تین تو پہلی چیئر کے لیے اپشن چاروں کے چاروں کھلے ہوئے ہیں تو پہلی چیئر پہ چاروں میں سے کوئی بھی ویکٹی بیٹھ سکتے ہیں اب یدی ایک ویکٹی یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اگلی چیئر کے لیے صرف تین اپشن جو ہے وہ موجود ہوں گے یعنی کی اگلی جگہ صرف تین طریقے سے ہم بھڑ پائیں گے اور ایک ویکٹی جو ہے یہاں پہ بیٹھ گیا فرسٹ پہ اور ایک یہاں پہ بیٹھ گیا اب بچے دو تو جو سب سے لاسٹ چیئر ہے اس کے لیے صرف دو ہی اپشن بچیں گے اور یدی ان کو ملٹیپلائی کریں تو ٹوٹل کتنے طریقے سے جو چیئر ہیں ان پہ بیٹھا جا سکتا ہے چار ویکٹیوں کے دوارہ یہ آ جائے گا یہ ہو گیا ہمارا 24 ویز یعنی کی ٹوٹل چوبیس طریقے سے ان چیئروں پہ بیٹھا جا سکتا ہے تو اس ارینجمنٹ کو ہی پرموٹیشن کا نام دیا جاتا ہے تو ارینج کرنا جو ہے وہ کہلاتا ہے پرموٹیشن اب یہاں پہ اگر مان لو چار جگہ اور پانچ لوگ تو پانچ لوگ چار جگہ پہ کتنے طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں تو پہلی جگہ کے لیے پانچوں کے پانچوں اپشن کھلے ہوئے ہیں تو پانچ میں سے ایک تو یہی پہ بیٹھ جائے گا نیکسٹ کے لیے چار اپشن اس سے اگلی کے لیے تھری اپشن پھر نیکسٹ کے لیے صرف ٹو اپشن تو جو ٹوٹل طریقے ہوئے ان پانچ لوگوں کے دوارہ ان چار چہروں پہ بیٹھنے کے تو وہ ون ٹوئنٹی کل کتنے طریقے ہیں ایک سو بیس طریقے جو ہیں ان سے ان چیئرز کو بھرا جا سکتا ہے پانچ لوگوں کے دوارہ تو اس طرح سے کچھ اور اگزامپل لے کے ہم سمجھتے ہیں آگے چلیے دیکھتے ہیں کہ دو جگہ ہیں اور تین لوگ ہیں اب یہ دو جگہ ان تین لوگوں کے دوارہ کتنے طریقے سے بھری جا سکتی ہیں اے بی اور سی یہ تین لوگ ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ پہلا طریقہ ہو گیا اے اور بی پھر اس کے بعد اے اور سی پھر بی اور اے پھر بی اور سی پھر سی اور اے پھر سی اور بی دیکھئے کتنے طریقے ہوئے اے بی اے سی بی اے بی سی سی اے سی بی ٹوٹل طریقے ہوئے چھے یعنی یہ چھے طریقے سے تین لوگ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں جو پہلی جگہ ہے اس کے لئے تین اوپشن اور جو دوسری جگہ ہے اس کے لئے دو اوپشن یدی اسے ملٹیپلائی کریں تو یہ آ گیا سکس یعنی ٹوٹل جو ہے وہ سکس طریقے ہیں تین لوگوں کے دوارہ ان دو جگہ کو بھڑنے کے اب بات کریں کہ بھئی یہاں پہ یہ تو بات ہوئی لوگوں کی ایسا کیس بھی ہو جائے گا کی اگر مال لو تین ڈیزٹ کا کوئی نمبر بنانا ہے تین ڈیزٹ کا کوئی نمبر بنانا ہے اور آپ کے پاس ون سے لے کے فائیو تک کے ڈیزٹ جو ہیں وہ اولیبل ہیں کی آپ ایک سے لے کے پانچ تک کے جو ڈیزٹ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہو یہ تین ڈیزٹ کا نمبر بنانے کے لیے اب لوگوں کے کیس میں کیا ہے کی ایک ساتھ بھئی دو چیئروں پہ ایک وقت نہیں بیٹھ سکتا یدی ایک چیئر پہ اے بیٹھا ہوا ہے تو دوسری چیئر پہ اسی وقت میں اے بیٹھ نہیں سکتا اس لیے یہاں پہ اے اور اے نہیں آیا بی بی بھی نہیں آیا اور سی سی بھی نہیں آیا پر یہ نمبر کے کیس میں نہیں ہوتا اگر مان لو فرسٹ ڈیزٹ ون ہم رکھ دیتے ہیں سیکنڈ بھی ون رکھ سکتے ہیں اور تھرڈ بھی ون رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کوئی اے کی ویلیو دو بارہ بھی آ سکتی ہے اگر جتنی بھی جگہ ہیں ان پہ سب پہ ریپیٹ ہو سکتی ہے تو اس کیس کو ہم بولتے ریپیٹیشن اب یہاں پہ اس طرح کی کیس میں دو کیس بنتے ایک نون ریپیٹیشن اب یدی ویلیو ریپیٹ ہے تو اس کیس کی یدی بات کرے فرسٹ پارٹ کی تو ریپیٹیشن اگر allowed ہے تو فرسٹ کے لیے جو اوپشن ہوں گے وہ فائیو آولیبل ہوں گے اور سیکنڈ پلیس کے لیے بھی فائیو ہی اوپشن اوپشن اوپلیبل ہوں گے کیونکہ جو ویلیو فرسٹ پلیس پہ آ چکی ہے وہ سیکنڈ پلیس پہ بھی آ سکتی ہے اب جو تھرڈ پلیس ہے ہمارا اس کے لیے بھی فائیو اوپشن جو ہیں وہ اوپلیبل ہوں گے اب ملٹیپلائی کریں تو ٹوٹل جو ہے وہ ہو گیا ون ٹوئنٹی فائیو یہ ہو گیا ون ٹوئنٹی فائیو یعنی کی اگر ریپیٹیشن allowed ہے اور تین ڈیزٹ کا کوئی نمبر بنانا ہے اور یہ پہلے پانچ جو ڈیزٹ ہے ون سے لے کے فائیو تک ان کا استعمال کر تو ہر اور بات کریں کی یہ تین ڈیزٹ کا جو نمبر ہے یہ بنانا ہے پر ریپیٹیشن جو ہے وہ allowed نہیں ہے یعنی کی تین ڈیزٹ کا نمبر تو بنانا ہے پر آپ کسی بھی ویلیو کو ریپیٹ نہیں کر ہوگے یدھی کوئی ویلیو جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوگی تو فرسٹ پلیس کے لیے جو اپشن ہے وہ فائیو ہوگے اور جو ویلیو یہاں پہ رکھی جائے گی وہ دوبارہ آئے گی نہیں اس لیے سیکنڈ پلیس کے لیے اپشن فور ہوگے اور تھرڈ پلیس کے لیے جو اپشن ہے وہ ثری اب انہیں ملٹی بنانے کے لیے ایک سے پانچ تک اور کوئی بھی ڈیزٹ ریپیٹ نہ ہو چلیے اب دیکھتے ہیں کی یہاں پہ دو طریقے ہوئے ایک ریپیٹیشن کا اور ایک نون ریپیٹیشن کا وہ ہم نے سمجھا اگر چار ڈیزٹ کا کوئی نمبر بنا نہیں ہے اور ون سے لے کے نائن تک سبھی ڈیزٹ آپ استعمال کر سکتے ہو تو یہاں پہ پھر سے دو کیس ہوتے ہیں ایک ریپیٹیشن اور ایک نون ریپیٹیشن یدی ریپیٹیشن کی بات آتی ہے تو فرسٹ ویلیو بھی نائن طریقے سے بھری جائے گی سیکنڈ بھی تو یعنی کی چار بار نائن جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو اب اسے ملٹیپلائی کریں تو یہ 65 61 جو طریقے ہیں وہ آ جائیں گے ملٹیپلائی کرنے کے بعد اب یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ریپیٹیشن allowed نہ ہو تب کیا ہوگا یدی ریپیٹیشن allowed نہیں ہوتا ہے یہ ریپیٹیشن والا کیس ہے اگر ریپیٹیشن allowed نہیں ہوتا ہے تو first place کے لیے option جو ہے وہ 9 ہوں گے پر second place کے لیے 8 option ہوں گے third کے لیے 7 اور پھر 6 تو یہ total option جو ہے وہ available ہوں گے اب ان کا جو ہے جو product ہے multiply کرنے کے بعد یہ ہمارا آجائے گا three zero two four اب یہاں پہ simple جو تھا وہ cushion تھا کوئی بھی condition نہیں لگائی گئی تھی اگر اگر کسی cushion میں وہ condition لگا دیتا ہے اگر وہ یہ بولتا ہے کہ آپ zero سے nine تک کے سبھی digit استعمال کریں اور تین digit کا نمبر بنائیں تو کل کتنے طریقے سے تین digit کا نمبر جو ہے وہ بنائے جا سکتے اب تین digit کا نمبر zero سے لے نائن تک سبھی digit استعمال کر بنانا ہے تو ایک repetition ہے اور ایک non repetition تو اگر repetition کی بات کریں تو zero سے لے نائن تک ہمارے پاس total ten digit ہے zero سے نائن تک total ten digit ہے پر یہاں ایک دکت ہے condition ہے اور condition یہ ہے کہ ہم جو first place ہے یہاں پہ zero کا استعمال نہیں کر سکتے zero کا استعمال کرنے سے first place پہ وہ صرف دو digit کا نمبر رہ جائے گا اس لئے first place پہ zero نہیں آئے گا تو first place پہ zero نہیں آئے گا تو یہ جگہ صرف نو طریقے سے بھری جا سکتی ہے اب نو طریقے سے یہ جگہ بھری جا سکتی ہے اور repetition allowed ہے یعنی کہ اس کے بعد zero جو ہے وہ آ سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے تو باقی دونوں جگہ جو ہے وہ دس طریقے سے بھری جائیں گی تو total طریقے جو ہے ایک نمبر کو بنانے کے تین ڈیزٹ کے سبھی ڈیزٹ کا استعمال کرتے ہوئے 900 طریقے ہوں گے اب آگے بات کرتے ہیں کہ تین ڈیزٹ کا نمبر تو بنانا ہے پر کیا کرنا ہے کہ اب کی بار ریپیٹیشن allowed نہیں ہے اور ریپیٹیشن اگر allowed نہیں ہے تو یعنی جو ویلیو ایک بار آئے گی وہ دو بار استعمال نہیں ہوگی تو پہلے ہی کنڈیشن ہے کہ 0 نہیں آئے گا تو یہ جگہ کتنے طریقے سے استعمال کی جائے کتنی بھری جائے اب ایک ویلیو یہاں رکھی گئی ایک یہاں ٹوٹل دس تھی تو بچی کتنی آٹھ اب اسے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 728 وید سے بینا کسی ڈیزٹ کے ریپیٹیشن کے کوئی تین ڈیزٹ کا نمبر جو ہے وہ سبھی ڈیزٹ کا استعمال کر کے بنایا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ایک اور کوشن کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس 6 کلر کے پہن ہے پہن پہن سے لکھو گے آپ ریپیٹیشن ریپیٹیشن جو جو ہے وہ ہوں گے ہوں گے آنسر لکھنے کے لیے تو 6 into 5 total طریقے جو ہے وہ 20 ہوں گے کوشن آنسر different sorry 30 ہوں گے different پہن کا استعمال کر کے لکھنے کے لیے اب آگے دیکھتے ہیں یدی وہ یہ کہتا ہے 1 سے لے 5 تک ان سبھی ڈیزٹس کا use کر کے ایک 3 ڈیزٹ کا آپ کو number بنانا ہے کتنے ڈیزٹ کا 3 ڈیزٹ کا اب 3 ڈیزٹ کے number میں وہ یہ کہتا ہے condition لگا دیتا ہے کہ جو number ہے وہ ode ہو نا چھئے 3 ڈیزٹ کا number تو بنانا ہے پر number جو ہے وہ ode ہونا چھئے یہ condition ہے کہ number ode ہونا چھئے اب ode number بنانے کے لئے اب کسی بھی ode number کی پہچان ہم اس کے unit place سے کرتے ہیں کسی بھی ode number کی پہچان ہم اس کے unit place سے کرتے ہیں یعنی کہ unit place پہ یدی ode number ہے تو ode ہے اور even ہے تو ode بولنے کے بعد اس نے ایک حساب سے unit place پہ condition لگا کہ ہم یہاں پہ صرف ode number کا ہی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ one three اور five ہی استعمال ہوگا two اور four استعمال نہیں ہوگا تو سب سے پہلے ہم اسی جگہ کو برتے ہیں جس پہ condition لگی ہوئی ہے اب جس پہ condition لگی ہے اسے سب سے پہلے برتے ہیں تو ہمارے پاس اس جگہ کے لیے تین option موجود ہے ایک value ہم یہاں پہ رکھ دیں گے total پانچ value تھی ہمارے پاس اب بچی چار اور کسی value جگہ پہ کوئی condition نہیں ہے تو یہ چار اور یہ پھر تین طریقے سے بھری جا سکتی ہے اگر repetition allowed نہیں ہے تو یہ non repetition کا case ہوگیا اگر repetition allowed ہے تو یہ جگہ تو پھر بھی تین طریقے سے بھری جائیں پر باقی دو جگہ جو ہیں وہ پورے نمبروں سے بھری جائیں گی یعنی کہ ان کے لیے سارے option موجود ہے 5 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے 36 اور یہ 75 تو اس طرح سے ہم ڈائریکٹ لی arrange کر سکتے ہیں کسی بھی value کو یہ ہمارا ہے arrangement چلیے اب بات کرتے ہیں exercise 7.1 کی اب اس کا جو 7.1 کا first question ہے اس میں وہ کہتا ہے کی ایک سے لے کے 5 تک جو allowed نہیں ہے non repetition ہے تو 5 into 4 into 3 filled by 3 ways total number of ways are 60 60 اب یہ first question اس کے بعد بات کریں second question second question میں وہ یہ کہتا ہے کہ 1 سے لے 6 تک 1 2 3 4 5 اور 6 یہ number آپ کے پاس موجود ہیں اور ان کا استعمال کر آپ کو 3 digit کا even number بنینا اب 3 digit کا even number یدی ان سے بنانا ہے تو even کے لیے تو انہوں نے condition لگا دی کہ even کی پہچان unit place سے ہوتی ہے اور unit place پہ even number آئے گا تو ہی even ہوگا تو مطلب صاف ہے کہ unit place پہ ہم صرف in digit کا استعمال کر سکتے ہیں 2 4 اور 6 کا یعنی کی جو unit place ہے وہ 3 طریقے سے بھرا جا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس digit ہے 6 ایک وہاں پہ ہم use کر لیتے ہیں تو یہاں یہ جگہ 5 طریقے سے بھری جائے گی اور یہ 4 طریقے سے total جو ہے وہ 60 طریقے ہو جائیں گے اگر repetition allowed نہیں ہے تو اور repetition allowed ہے تو یہ جگہ 3 طریقے سے اور یہ 6 طریقے سے اور یہ 6 طریقے سے تو total جو طریقے ہوں گے وہ 108 ہوں گے یعنی کہ 108 طریقے سے ہم number جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جو even ہے اور repetition بھی allowed ہے اور جس میں 1 سے 6 تک کی values شامل ہیں اب question number third میں وہ یہ کہتا ہے کہ 4 letter کا code بنانا ہے first 10 letter سے english کے first 10 alphabet سے آپ کو 4 letter کا code بنانا ہے اور کوئی بھی ڈیزٹ repeat نہیں ہونا چھئے تو 4 letter کا یدھی code بنائیں اور پہلے 10 letter سے اور repetition allowed نہیں ہے تو first place جو ہے وہ 10 طریقے سے جو ہے وہ بھرا جا سکتے ہے پھر 9 پھر 8 اور پھر 7 اب اسے multiply کریں تو یہ ہمارا 5 0 4 0 ways یہ آگیا ہمارا اب بات کریں کہ اگر اس میں ہوتا کہ letter جو ہے وہ repeat ہے تو first 10 second 10 third 10 اور fourth 10 تو total جو ہے وہ 10 thousand ways ہو جاتے اب question number 4 کی بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے 5 digit کا telephone number آپ کو بنانا ہے start ہونا چیئے 67 سے اور کوئی بھی digit repeat نہیں ہونا چیئے تو 5 digit کا telephone number اور starting جو ہے وہ 67 سے ہو یدی start 67 سے ہوگا تو دو جگہ ہیں وہ اس نے fix کر دی یعنی first place پہ صرف 6 آئے گا یعنی ایک ہی طریقے سے بھرا جا سکتا ہے اور second place پہ صرف 7 آئے گا یہ بھی ایک ہی طریقے سے ہے یا اور کوئی نہیں آئے گا اب repetition allowed نہیں ہے تو دو value ہم use کر چکے ہیں اور ہمارے پاس جو available digit ہے وہ 10 ہے 0 سے 9 دو جن میں سے ہم استعمال کر چکے تو next جو place ہے اس کے لیے 8 اور پھر اس سے next 7 پھر اس سے next 6 اب multiply کریں اب 5th question میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک سکھا جو ہے اسے 3 بار پھکا جاتا ہے اور جو اس کے outcome ہے انہیں record کیا جاتا ہے تو total number of outcomes جو ہے وہ کیا ہوں گے اگر سکھے کو 3 بار پھکا جائے یدی ایک سکھا ایک بار پھکا جاتا ہے تو outcome جو ہے وہ 2 ہوتے ہیں دوسری بار پھکا جائے گا تب outcome 2 ہی ہوں گے تیسری بار پھکیں گے تب بھی outcome 2 ہی ہوں گے اور 3 بار پھکا جائے تو total outcome جو ہے وہ 8 ہوں گے اگر ایک سکھے کو آپ 3 بار پھکتے ہو تو total number of outcomes جو ہے وہ 8 ہوں گے اور اب بات کرتے question number 6 کی question number 6 میں وہ use کرنے ہے تو first جو ہے وہ 5 use کریں گے کیونکہ پہلے تو ہم 5 میں سے کسی کو بھی choose کر سکتے ہیں اور ایک جب ہم نے choose کر لیا پھر next جو ہمیں 4 میں اسے چھوز کرنا پڑے گا یعنی کی 5 into 4 total جو ہے وہ 20 ways ہوں گے یعنی کی 20 طریقے ہیں جن سے ہم signal بنا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہماری 7.1 exercise ختم ہوگی ہے اور اگلی exercise میں ہم آپ سے جلد ملیں گے امید آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اس سے اگلی ویڈیو آپ کو یہاں پہ ملتی رہیں گی دھنی بات